یہ کہتے ہیں کہ بہن نے پیسن کیا کہ کیا رمضان میں پورا قرآن ناظرہ ختم کر لینا یہ کمال ہے یا پھر ایک اور شخصے جو تفسیر کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن پندرہ سپاروں سے آگے نہیں بڑھ پاتا یہ اوزل ہے میری بہن آپ پندرہ سپاروں کی بات کر رہی ہیں میں بلکہ غصوق اور دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ قرآن عظیم کے ایک رکوع کو اگر آپ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پہن کر اچھی طرح سمجھیں یہ آپ کے پچاس قرآنوں پر بھاری ہے ہماری عباب نے تو سمجھے ہی نہیں ہے نہ پیغام الہی کو سمجھے نہ کچھ میں آثار الفاظ میں آپ کو عز کرتا ہوں ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو ایک خط بھیجا اور کہا کہ اس میں دس احکام ہیں فوراں سے پیش تر ان کو پورا کرو لیکن جب غلام کے پاس وہ خط پہنچتا ہے وہ پڑتا نہیں ہے اس کو سونتا ہے آہ کیا خوشبو ہے کتنا پیارا لکھا ہوا ہے کیا پیارا کاغذ ہے کیا نفیس فرمان ہے پھر اس کو لپیٹ کے ایک رشب کے کپڑے میں رکھتا ہے اس پہ اتر لگاتا ہے اور اوپر رکھ دیتا ہے روزانہ اس کو اتارتا ہے چومتا ہے آنکھوں سے لگاتا ہے سر پہ رکھتا ہے احکام پڑتا ہی نہیں ہے پھر ایک مہینے بعد جب بادشاہ اس کو بلاتا ہے کہ ہاں جی آہکام پر عمل کیا تو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت وہ تو نیکی ہے لیکن میں نے آپ کی خط کی تعریف کی ہے اس کو چوما ہے آنکھوں سے لگایا ہے سر پہ رکھا ہے اتر لگایا ہے اوچھے مقام پہ رکھا ہے روزانہ عقیدت کے اظہار کیا ہے لا یہ میرا انعام تو آپ بتائیں جینت داری سے بادشاہ سے انعام دے گا یا سزا دے گا کیونکہ خط دھیجنے کا مقصد چموانا نہیں تھا اس کے تعظیم کروانا نہیں تھا احکام پر عمل تیرا ہونا یہ مطلوب بادشاہ تھا اسی طریقے سے قرآن ہے کہ اللہ نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کو چومیں آنکھوں سے لگائیں سر پہ رکھیں صرف ابھی عبارت پڑھیں بچی رخصت انہیں لگے تو اس کے سر پر رکھ کر اس کو رخصت کر دیں اور دام جھگڑے ہو تو اس کے حلف اٹھائے جائیں بلکہ اللہ نے قرآن پاک کو اس لئے نازل فرمایا تاکہ اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس کی آیات کے روشنی میں اپنا محاسبہ کریں اپنے عمل کو درست کریں اس کے احکامات پر عمل کریں اب جو امتی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے پوری زندگی گزر گئی پڑھے جا رہے ہیں قرآن پاک بس عربی عبارت اور اگر پوچھیں کیا لکھا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا یعنی پیغام اللہ ہی سمجھنے کی فرصت نہیں حتیٰ کہ موت آگئی اور پوری زندگی اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئے کہ پوری زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی اور پھر یہ سمجھیں کہ مجھے اس پر ہی نام ملے گا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو عربی عبارت پڑھتا اس کو ثواب نہیں ملے گا لیکن قرآن حصول ثواب کیلئے نازل نہیں کیا گیا قرآن اٹھا کے پڑھیں قرآن کو اس لئے نازل کیا گیا تاکہ اس کی آیات پر عمل کیا جائے لہٰذا جو ایک رکو پڑھے اس اچھے طرح سمجھ کے پڑھے پھر اپنا عملی محاصبہ کرے اگر اس میں کوئی قابل عمل بات ہے اس اپنی ذات پر ناصل کرے کسی ممنوع شے کا ذکر ہے اور وہ ہمارے اندر ہے تو اس گندی عادت کو اپنے اندر سے نکالے یہ اس کے پچاسوں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے اس بات کو سمجھ لیجئے میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں اس سے نہیں ملا رہا ہوں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف سو من پیاز رکھ لیں اور ایک طرف ایک کلو سونا رکھ لیں اگر آپ کو آفر کی جائے کہ ایک کلو سونا لے لو یا سو من پیاز لے لو اور آپ کہیں جے سو من پیاز لیں گے تو آپ کی بیوقوفی کا پروانہ جانے کرنے کے ضرورت نہیں ہے سب کہیں گے یہ احمق ہیں مقدار کے اعتبار سے کم ہے لیکن مالیت کے اعتبار سے زیادہ ہے تو جو قرآن سو سمجھ کے پڑھے گا اس کا زیادہ ثواب ہے ہماری بڑی بڑییں بیٹھ جاتی ہیں پڑھ رہی ہیں قرآن زبردست رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے اس دفعہ بھی میں نے دس قرآن ختم کر لیے کیا فائدہ ہوا دس قرآن ختم کرنے کا صرف حباب اس لئے تو قرآن نازل نہیں کیا گیا تھا قرآن تو سمجھنے کے لئے نازل کیا گیا تھا قرآن عمل پیرا ہونے کے لئے نازل کیا گیا تھا اور وہ مقصد آپ نے پورا نہیں کیا اب جاتے پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دیجئے گا کہ کیا آپ نے کیا اور کیا نہیں کیا